اسلام علیکم مائی کچن کوئینز کیسی ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کو کیرنکوکولو جی میں جناب اگر آپ ڈیلی ایک جیسا ہی ناشتہ کر کر کے تانگ آ چکے ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہیں آج کا ناشتہ تھوڑا اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ بنے گا سوجی اور آلو کے ساتھ کس طرح سے یہ بنتا ہے بڑا ہی آسان ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے لے لیں گے ہم ایک کپ سوجی چھان کر استعمال کرنی ہے آپ نے اس کو ایک بال میں شفٹ کر دیں گے اور جتنی سوجی کی کوانٹٹی ہے اتنا ہی ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے یعنی ایک کپ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ہم نے پانی اس لیے سوجی میں ڈالا ہے کیونکہ سوجی نے پھولنا ہوتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہم نے اپنا کام آسان کرنے کے لیے اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا ہے اب ہم نے اس کو ریس دینا ہے تاکہ یہ پھول جائے اپنا کیمیکل ریاکشن سٹارٹ کر دے تو ملتے ہیں ہم دس منٹ کے بعد تو یہاں پر سوجی کو بھگوئے ہوئے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں مزید ایڈ کرنی ہے بہت ہی مزے کا ناشتہ ہے آپ دیکھ لیں کس طرح سے پھول کر سائز میں ڈبل ہو چکی ہے یہ سوجی اب ہمارے پاس ہے ایک میڈیم سائز کا آلو اس کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہے اس آلو کو ہم نے گریڈ کرنا ہے گریڈ کر کے اس کے سوجی کے اندر مکس کرنا ہے گریڈ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہے بلکل بریک اور میش ہونا چاہیے اب اس میں جائے گا جی میدہ یا آٹا ڈالیں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں تقریباً پونہ کپ میں نے ڈالا ہے بعد میں تھوڑا سا اور اس میں جائے گا ایک سے ڈیر کپ چلا جائے گا تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا جی دردرہ سا گھٹا ہوا سابت زیرا اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس بس جی اتنے ہی مسالے جانے ہیں تھوڑے سے بہت زیادہ ہم نے کوئی اس میں چیزیں نہیں شامل کرنی ہے آسان سمپل سا مزدار سا ناشتہ ہے اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم نے اس کو آٹے کی طرح گوننا ہے اور اس کی ڈوبنا لینی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا پتلہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں آلو شامل کیا ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا میدہ یا تھوڑا سا آٹا اور شامل کر لینا ہے پانی آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا بعد میں اس کو ہم نے یہ دیکھی اچھی طرح سے گون لینے کے بعد اس کو ریسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے ہم نے تو ہم اس کو رکھیں گے فریزر میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے تاں کی اس کے اندر جو میدہ اور سوچی ہم نے ڈالی ہے وہ مزید اپنا کیمیکل ریاکشن سٹارٹ کرے تو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد تو یہاں پر پورے بیس منٹ ہم نے اس کو فریزر میں رکھا ہے اور یہ بلکل بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکے ہیں ساری چیزیں اس میں اچھے سے یک جان ہو گئی ہیں اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دی چلوں آپ چاہے تو اسے آٹے سے بھی بیل سکتے ہیں اس کی روٹیاں یا پھر آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان طریقہ لگے کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹکی ہوگا آلو ہم نے اس میں میچ کر کے ڈالے ہیں آلو کی وجہ سے یہ تھوڑا سا سٹکی ہوگا میں اس کو آٹا لگا کے بڑا کر رہی ہوں بیل رہی ہوں ہم نے اس کو زیادہ بڑا نہیں کرنا بس چھوٹا چھوٹا سا ہم نے اس کو رکھنا ہے اور تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے یہ دیکھئے اگر آپ گھی کی بچت کرنا چاہتے ہیں سستہ اور آسان طریقہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو گھی کی بجائے آٹے کے ساتھ ہی بیل کر بڑا کر لیجئے تو چلیے اب ہم اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرائے ہم نے اس کو ڈیپ کرنا ہے ڈیپ فرائے کریں گے اور آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آرام سے ہم نے کڑاہی کے اندر ڈال دینا ہے فلیم یہاں پر ہائی کرنا ہے فلیم یہاں پر فل ہونا چاہیے اگر آپ اسے تھنڈے گھی میں یا ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے تو یہ اکڑ جائے گا سوفٹ فلفی اور پھولی ہوئی بنانے کے لیے اس کو گرم کھولتے ہوئے گھی میں ڈالنا ہے دو سے دین دفعہ اس کو اولٹ پلٹ کریں گے تاکہ اس کا اچھے سے کلر آ جائے بس جی ایک سے ڈیر منٹ لگے گا ہائی فلیم پر اس کو ریڈ ہونے میں اور ہمارا مزیدار سا کرسپی سوجی اور آلو کا ناشتہ بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور اب ہم نے اس کو نکال لیا ہے آئل میں سے یہ اتنی سوفٹ بنتی ہے باہر سے کرسپی جس طرح سے ایک پوڑی ہوتی ہے ایک پٹھورا ہوتا ہے جس لائک ویسے ہی ہوتا ہے آپ اس کو آلو کی بھجیا کے ساتھ بھی سرب کرسکتے ہیں آلو کی سبزی کے ساتھ چنوں کے ساتھ جو وائٹ چھولے ملتے ہیں جو چنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سرب کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ نمکین پوڑے ہیں میٹھے چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں نان کی طرح یہ نرم ہوتے ہیں اور پوری کی طرح پھولے پھولے ہوتے ہیں پٹھورے کی طرح نرم و ملائم آپ اندر سے دیکھئے کتنے یہ نرم ہے کتنے یہ سوفٹ ہیں اندر سے پھولے ہوں میں ہیں آلو اور سوجی کے حسین انتزاج کے ساتھ آج کا یہ بریک فرس یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو اگر آپ فرسٹ ٹائم میرشینل پر آئے ہیں فرسٹ ٹائم کوئی ریسپی دیکھ رہی ہیں تو جلدی سے منشانہ کا وزٹ کیجئے وہاں پہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر سستی آسان اور لو بجٹ ریسپیز ملیں گی تو کیرن ککولو جی کو دیجئے اجازت ملیں گے اپنی نیکسٹ ایکسائٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے دعاو میں یاد دکھئے گا اپنا ڈھیر سراحہ آ رکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اجازت دیجئے اور کے اللہ حافظ